ہم تو دل سے سوگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل میں کیسے ہیں آپ گوڈ مورننگ دوستو صبح کا ٹائم ہے چھے بج رہا ہے تو گیٹ کھلتے ہی یہ تین کھلتے ہیں ویسے یہ چھوٹا ہی والا ہے جو گیٹ کی اندر گھس گیا تھا یہ تو جیسے انتظار کرتا ہے کہ اب گیٹ کھلنے والا ہے چھے بج گیا ہے جب تک اس کو کچھ ملے نہ یہ باہر نہیں جاتا ہے تو اس کو روٹی دینے کے بعد میں آگئی کچن میں رات کی ہی روٹی تھی پھر کچن میں آج جیرہ آلو بنانے کا پلان تھا تو رات میں ہی میں نے آلو بائل کر کے رکھ لیا تھا آلو بائل کر کے رکھ لو تو صبح کے لنچ کے لیے بہت آرام رہتا ہے تو بیٹی کو ٹیفن میں لنچ میں مجھے جیرہ آلو دینا تھا ساتھ میں پوری تو جیرہ آلو کو بڑے بڑے پیس برانے کے لیے آلو کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے ساتھ میں فرائی پین میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈالا ہی پیتے ہیں میری میڈ بھی آنے ہی والی ہوگی تو ادھر چار گلاس پانی گرم ہو گیا جس میں دو گلاس میں نیبو پڑے گا اس نیبو میں بہت رس تھا آدھے ہی نیبو میں ہم دونوں لوگ کا ہو گئے میرے اور میرے ہزرن کا بیٹیاں نیبو نہیں پیتی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ نیبو پانی پی رہے ہیں ہم لوگ کو سادھا پانی دینا ہے چھوٹی بیٹی کو تو گرم پانی پیلانا بہت ہی مسکل کا کام ہے وہ صبح پانی نہیں پینا چاہتی ہے مگر گرم پانی پینا اچھی ہی بیٹ ہوتی اس لئے دے دیا اس کو اٹھانے کے بعد بھی وہ بہت نالکھر کرتی ہے چھوٹے بچے کچھ بنماسی کرتے ہیں وہ دیکھیں اٹھ کے صرف اپنے ٹیڈی کے ساتھ کھیل لئے جب تک میں اس کو پانی دے کے آتی ہوں تب تک میرے آلو بھی اچھے ترقے سے لال ہو گئے ہیں تو جب تک یہ آلو اچھے ترقے سے لال ہو جا رہا ہے اس پر چھوڑنے کے بعد ادھر چائے بھی میری ہو ہی رہی ہے اس میں میں نے چاپتی اٹھرق ڈال دیا ہے چائے ہونے کے تک یہ سبجی بھی ہو جائے گی جب تک چائے پکتی ہے تب تک یہ سبجی بھی ہو جاتی ہے یہ سبجی بننے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا یہ بنانا رہتا ہے تو کتنا ہی آرام رہتا ہے پھر ہلکا سا ہلدی نمک ساتھ میں جیرہ پاورڈر اور تھوڑی سی کسمیری میرچر چھڑک کے بس یہ سبجی تیار ہو تھوڑی سی کسوری میتھی کسوری میتھی ڈال دینے سے اس سبجی میں بہت اچھا ہی فلیور آ جاتا ہے اس وجہ سے میں اس آلو جیرہ میں جرور سے کسوری میتھی اوپر سے ڈالتی ہوں میرے بچوں کو یہ سبجی بہت پسند آتی ہے ساتھ میں پوری تو ان کے لئے لنچ میں ہی فیوریٹ ہی ہے ویسے سارے بچوں کو آلو کی سبجی پسند ہے اور سب گھر میں ہمیں لگتا ہے جیرہ آلو تو ٹیفن میں یہ ہوتا ہے یہ سفر میں جانا ہے تب بھی جیرہ آلو کہیں ٹیفن دینا ہے سکھی سبجی دینی ہے تو جیرہ آلو کم سے کم کوئی نانکل تو نہیں کرے گا ادھر دیکھیں جب تک چائے بھی نہیں ابھی کھولی تھی تب تک یہ سبجی بن کے تیار ہو گئی تھی آج ہمارا ٹیفن تو بہت ہی جلدی تیار ہونے والا تھا ادھر چائے بھی کھول رہی ہے جب تک چائے کھولی ہے تب اس سے پہلے ہی سبجی بھی تیار ہو گئی ہے پھر گیس پہ کڑھائی رکھیں گے کیونکہ اس سبجی کے ساتھ تو پوری ہی اچھی لگتی ہے پھر گیس کو تھوڑا کم کر دیں گے اور چائے کھولنے دیں گے اور میں آگئی اپنے بیڈ روم میں تھوڑا پانی پیلوں پانی اب تک تھنڈا ہو گیا کیونکہ اس میں پانی بہت گرم تھا اور میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا بیڈ ہی سائی کرتی ہوں یہ میرا نیا والا بیڈ آپ لوگوں سے بتایا تھا نا کہ میں بیڈ لینے گئی ہوں تو یہی ہے میرا بیڈ بتائی کا کیسا ہے یہ دیکھیں رات کے ایک گلاس یہاں چھوٹی ہی رہ گئی تھی سارے برتن ادھر ادھر رات میں کبھی کبھی چھوٹے رہ جاتے ویسے ایک گلاس رات میں پانی میں سر کے پاس رکھ کے سوتی ہوں کبھی کبھی بینے کے لیے اور پھر تھوڑا دیر اتمنان سے بیٹھ کے چائے ادھر کم لو فلم پہ ہوئی رہی ہے تب تک میں پانی پی لیتی ہوں یہ سنگونیم کا پلانٹ میرے بیڈ روم میں تھوڑی اس کھڑکی سے دھوپاتی اس لئے اس پلانٹ کو بہت اچھے سے گروہ کرنے کا موقع ملتا ہے پھر بس تھوڑی دیر بیٹھ کے پانی پیوں گی کیونکہ تائم تو نہیں رہتا صبح ہاں وہ گلاس لے کے ببھی بیٹھئی تھی بس اور سات بجنے کو آیا تھا تو وہ تو اپنا بیٹھ بھی نہیں سے کرتی یہ رہا میری بڑی بیٹی کا وہ اپنا پڑھ کے پھر کچھ کام کر رہی تھی لگ رہا ہے آٹکراف کا اس کے بعد وہ نہانی چلی گئی تھی ایدھر پوڑی بھی تل گئی ہے تو پوڑی تلنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہیں چھوٹی کی ٹیفن رکھ دے پوڑی ہے بہت گرم تھی میں نے ڈونگے کے ڈھکن سے ہی اس کو دبایا تاکہ وہ نہیں تو ہاتھ جل لیا تھا اس کا ٹیفن آفن رکھ جاتا ہے تو بہت ہی سکون ملتا ہے کیونکہ یہ کچھ بھی کام نہیں کرنا چاہتی اپنا ٹیفن بھی نہیں رکھنا چاہتی ہے اگر اس کے بیک تک نہ لے جا کے رکھو تو جرور ٹیفن بھول کے چل جاتی ہے تو اس وجہ سے اسی کے پیچھے پڑھنا رہی لگا رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹائم سے تیار ہو کے چلی جائے سارے چھوٹے بچے بندماسی کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے یہ تھوڑی سی بندماسے کہنے کو تو بڑی ہو گئی ہے مگر پھر بھی چھوٹی ہے اس وجہ سے چھوٹی ہی رہ گئی ہے تو اس کا ٹیفن رکھنے کے بعد میں نے اس میں اس کا ایک فیوریٹ اسی رامدانی کا لڑو بہت پسند گیا ایک رامدانی کا لڑو بھی اس کو دے دیا آج تو اس کی فیوریٹ ہی ٹیفن ہو گئی ہے ویسے بھی وہ ٹیفن کر کے ہی آتی ہے اس کی فرینڈز کو میرے ہاتھ کی بنائی میں سبجیاں بہت پسند آتی ہیں اس لئے اس کی سبجیاں وہ کھا جاتی ہیں تو ادھر میں نے لنچ پیک کر دیا ہے اس کو دے دیا ابھی ابھی وہ اپنے بستر پہ ہی بیٹھئے دیکھیں جیسے جانی کہ میں آ رہی ہوں پانی لے کے بیٹھ گئے یہ بہت زیادہ ہی بدماسہ چنچل ہے چلیے کوئی نہیں ابھی وہ اپنے بستر بھی نہیں سائی کی ہے فید ہے تب تک میری چاہ بھی پک گئی تھی اب میرے کچن کا ویسے سارا کام ہو چکا ہے ملکہ صبح کا سارا کام ہو گیا کہاں کچن کا کام ختم ہوتا ہے لنچ بن چکا ہے ملکہ بچوں کی ٹیفن بن چکی ہے ہم پھر باند میں دیکھتے ہیں کیا بنے گا اپنے لئے دو پوڑی کھانیں گے ہم نے پھر یہ چاہ بن گئی ہے میں تھوڑا بہت کچن ساف کر دیا ویسے ہی میری جو ہومیلپ ہے وہ بہت ہی اچھی ہیں وہ آئیں گی تو وہی کچن ساف کر دی ہیں اچھے سے تو یہاں بیٹھ کے میں سکون سے چائے پی ہوں گی اب میری ہاؤسل پر آگئی ہیں وہ جھاڑو لگا رہی ہیں ان کا بھی چائے پانی کچن میں رکھا ہے مگر وہ ابھی کہتی ہیں جب تک جھاڑو ہی لگا لیں گے اس کے بعد ہی چائے پانی پییں گے جیسے ہی وہ میری چھوٹی بیٹی اس کا نام پیہو ہے پیہو کے کمرے میں جاتی ہیں وہ اپنا بستر اس سے صحیح کر کے اوڑ جاتی ہے کیونکہ اگر وہ بستر نہیں صحیح کر رہے گی تو اس کو ہی پھر جھاڑو لگانا پڑے گا اپنے کمرے میں جس واجہ سے اپنا بستر دیکھیں اچھے سے صحیح کر کے پھر اٹھ گئی ہے جاری ہے نہانے یہ سب وہ نہانے چلی گئی پھر یہ اپنا جھاڑو لگا کے چائے پی میرے ہزبن بھی نہانے چلی گئی میرے ہاں سب لوگ بہت صبح تیار ہوتے ہیں دیکھیں ساڑے ابھی ساڑے آٹھ بھی نہیں وجہا ہے اور سب لوگ نہانے چلی گئی پیہو کی چھوٹ اس کے بعد میں بھی چلی گئی نہانے پیہو ایک باتروں میں اور میں آلگ باتروں میں ہم دونوں ہی الگ آلگ باتروں میں نہانے گئے جب تک میں نہانے گئے تب تک یہ بھی آگئی چھوٹی کرانے تو اس کو ناستہ دینے کے بعد وہیں پہ اس کی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سکول کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ آدھا گھنٹہ تو اپنے بستر پہ ٹائم بھرباد کرتی ہے اگر یہ ٹائم سے اٹھ جاتی ہے تو بہت ہی اچھا آدھا کام میرا ختم ہو جاتا ہے ابھی میں بال دھونکے آئی ہی تھی مگر یہ چھوٹی کروانے بڑھ گئی اس کی چھوٹی کرنے کے بعد میں پھر پوجا کرنے گئی اب میرا یہ سکول چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں فری ہو جاتی ہوں حضبن بھی میرے ناستہ کر کے آفیس کو نکل گئے ہیں پھر میں اپنا پوجا کی پھر پوجا کرنے کے بعد اب کپڑا دھولائے گا اس کے بعد آدھا سے اوپر مطلب میرا کام میرے گھر کا کام ختم ہو جاتا ہے میڈ بھی میری چلی جاتی ہے ٹائم سے وہ بھی ناستہ کر کے جھاڑو پوچھا کر کے ٹائم سے جاتے ہیں اگر سارے لوگ ایک ساتھ ٹائم سے اٹھ جاتے ہیں تو گھر کا کام بہت جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر بھگوان کی پوجا کرنے کے بعد بہت ہی سکون ملتا ہے میں جی زیادہ دیر تو پوجا نہیں کرتی ہوں ہاں دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے پھر ادھا میں نے واسنگ مسین میں کپڑا بھی لگا دیا تھا آج تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی نہیں تو ہمارے ہاں واسنگ مسین جیسے کوئی ایک نہ آنے جاتا ہے ویسے ہی چاللو ہو جاتی ہے پھر دیرے دیرے سب لوگ اپنے کپڑے ڈالتے رہتے ہیں اور وہ دھولتا رہتا ہے ادھا دیکھیں وہ پوچھا لگا کے گئی اور ادھا توفان آ گیا یہ دیکھیں چھٹکیوں میں کمرہ صحیح بھی ہو گیا تو اگر دوستو میرے اس بلوگ میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریے گا تھانکیو فور ووچین